اسلام علیکم پیارے دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پیارے حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ سب دوست اس حدیث کو یاد کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجمات پڑھی تو ایسا ثواب پائے گا گویا وہ آدھی رات تک نفل نماز پڑھتا رہا اور جس نے صبح کی نماز بھی باجمات پڑھی تو وہ گویا ساری رات نماز پڑھتا رہا حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی بستی یا سہرا وہ جنگل میں تین آدمی اکٹے ہو اور وہ باجمات نماز ادا نہ کرتے ہو تو ان پر شیطان غلبہ حاصل کر لیتا ہے تم جماعت کو لازم پکڑو کیونکہ بیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو باقی بکریوں سے الگ ہو